تو بھاجی یہ دس ہزار پہ آپ گلنے جی گلنے آپ گلنے آپ پہلے پیسے گلنے آپ بھاجی آپ پیسے گلنے جی شکریہ بھائی بہت بہت واری گریب بندی آسے میٹر کٹیندہ پیہا پیسے کانان بلکل تاریہ کے دعا کرے سوسا آمین بھاجی غزنفر بھائی اور ان کے گھر والوں کی طرف سے آپ کو دس ہزار کی جو رقم بھیجی ہے وہ آپ نے وصول کر لی جی آ کر لی کتنے پیسے وصول کر لیے دس ہزار دس ہزار وصول کر لیے جی آ تو آپ آئیں باہر وابڈا والے موجود ہیں آپ ان کو دے دیں پیسے جی جی آ آئیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن رہم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کی جانب سے میں ہوں آپ کا میز بان رتاس حسین اور ناظرین آج اس وقت میں سہرہ Čچولستان میں یہاں پر موجود ہوں اور یہ ایک ایسی بستی ہے جہاں پر ابھی سہلہ چورستان کا شروع شروع کا آغاز ہے اور یہاں پر بجلی کی سہولت بھی یہاں پہ حاصل ہے تو یہاں پہ ایک بیوہ بہن رہتی ہیں وہ سامنے ہماری ایک بتاتا چلوں کہ یہ مسجد بھی ہمارے چینل کے توسط سے بنوائی گئی ہے دل شاد بھائی کی طرف سے یہ مسجد تعمیر کروائی گئی تھی اور یہاں پہ ایک بیوہ بہن ہماری رہتی ہیں اور آج یہاں پہ جب میں مسجد کے وزٹ کیلئے آیا کیونکہ مسجد کی پینٹ ہم نے کروایا ہے تو اس کے وزٹ کیلئے آیا ہے تو پتہ چلا کہ وابڈا والے یہاں پہ اس بیوہ بہن کے پاس آئے ہوئے ہیں اور کیا نام ہے ان کے بجلی کا جو بل ہے تین مہینے سے جو کیا دار نہیں کیا گیا اس کی وجہ سے وہ یہاں پر بل جو کاٹنے آئے ہوئے ہیں بل کی وجہ سے یہاں پہ میٹر کاٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی وچھی ہے یہ بھی ان بیوہ بہن کو کسی نے آدھے اسے پہ دے رکھی ہے بیوہ بہن ہماری یہاں پہ بیٹھی ہیں ابھی ہم ان سے پوچھیں گے اور جانیں گے کہ کب سے انہوں نے بل ادا نہیں کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک غیبی مدد جو ان کے لیے یہاں پہنچی ہے بھائی غزنفر صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے وہ ہم ان کو دیں گے تاکہ وہ اپنا یہ بجلی کا بل ادا کر سکیں اسلام علیکم باجی باجی سب سے پہلے تھوڑا سا بتائیں کتنا عرصہ ہوگی آپ کے شہر کو فوت ہوئے جی دس پندرہ سال ہو گئے ہم پہلی بھی ایک دفعہ آئے تھے ان کے پاس مشین آپ کو دی تھی نا سلائیویر مشین آپ کو دی تھی تقریبا ڈیٹھ سال پہلے تو باجی آپ کا پتہ چلایا کہ بجلی کا بل نہیں جمع کروایا آپ نے سر غریب بیسے یا سن نہیں جمع تھی سا گیا میرے کل اتنے ہوئے انتا میں تین مہینے کا سنے بل بکایا ہے وہ ساہر باہر کھڑے ہوئے ہیں وابدہ والے آج وہ آپ کا بل یہ کاٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں میٹر کاٹ بانی ساری کو بل کیا کروں اچھا چھے ہزار میرے خیل بل ہے آپ کا چھے ہزار ترہ سو تے ساٹھ روپی آئے چھے ہزار تین سو ساٹھ روپی آپ کا بجلی کا بل ہے جو کہ آپ ادا نہیں کر سکیں اور آج یہ کاٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ کس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ تین مہینوں میں آپ دو دو ہزار کر کے کٹوا لیتی پانچ بچیں بچان دی کریں گھردہ کاروبار کریں ڈوک سکھے کی میں کروں میں آپ بیمارہ ہوں بخارہ نے پین دوائی جو کے پیسے کہیں جو میں دوائی گناب دی چالیں جی اللہ تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے جی آمین ناظرین باجی کے مختصر سے میں آپ کو حالات ہیں حالات تو یہ ہیں کہ تین مہینے سے بجلی کا بل ادا نہیں کر سکیں جو دو دو ہزار کر کے بڑھتے بڑھتے چھے ہزار تک پہنچ گیا اور آج وابڈہ کی جو ٹیم ہے وہ لسٹ بنا کے ان کے گھر کے باہر کھڑی ہے کہ یا تو چھے آزار روپے دے دیں یا پھر میٹر کاٹ کے لے جائیں گے تو باجی سے ہم نے پوچھا وہ کہتے ہیں میرے پاس پہلے اگر اتنے دو دو ہزار ہوتے تو میں ادا کر دیتی میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے دیکھیں غیبی مدد اسی کو ہی اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے وہاں سے رزق بھیجتا ہوں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا تو اتفاق دیکھیں کہ ہم یہاں پہ اپنی مسجد کا وزٹ کرنے آئے تھے اور یہ کیس ہمارے سامنے آ گیا کہ میٹر کاٹنے کے لیے وابڈہ کے اہلکار ان کے گھر پہنچے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو غیبی مدد ہمارے پاس پہنچی ہوئی تھی وہ ہم ان کے حوالے کریں گے اللہ تعالی ہمارے بھائی غزنفر بھائی اور ان کے گھر والوں کو بہت بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے اور بھائی شریف صاحب کو بھی بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس صاحب کی طرف سے ہے انہوں کو اللہ تعالی لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے کہ ان کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے اور آج غزنفر بھائی اور ان کی فیملی کی طرف سے یہ غائبانہ مدد اس مشکل ٹائم میں ان باجی کے پاس یہاں پہنچی ہے تو بھائی غزنفر صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے دس زار کی رقم جو ہے وہ ہم ان باجی کے حوالے کریں گے اور اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی بھائی وحید یوسف صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جن کے تعاون سے غزنفر بھائی ہمارے اس سے گروپ کا حصہ بنے اور عرفان زفر صاحب ہمارے گروپ کا حصہ بنے اللہ تعالی غزنفر بھائی اور ان کی فیملی کا یہ نیک عمل قبول فرمائے جو اچانک ہی ان این ٹائم پہ جیسے ضرور تو ہوتی ہے پیسے کی لیکن این ایسا ٹائم کے بجلی کے عابدہ کے حلکار باہر ہیں اور باجی کے پاس پیسے نہیں ہے تو ہم باجی کو جو امداد آئی ہے غزنفر بھائی ان کی فیملی کی طرف سے وہ باجی کے حوالے کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بہن کی مشکلات کو بھی آسان فرمائے اور آگے بھی ہمارے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس طرح ڈکھی لوگوں کی مجبور لوگوں کی مدد کر سکے تو باجی یہ دس زار پر آپ گلنے جی گلنے آپ گلنے آپ پیسے گلنے آپ باجی آپ پیسے گلنے جی شکریہ بھائی بہت بہت واری گریب بندیا سے میٹر کٹینا پیا پیسے کا نان بلکل ترہا کے دعا کرے سوسا آمین باجی غزنفر بھائی اور ان کے گھر والوں کی طرف سے آپ کو دس ہزار کی جو رقم بھیجی ہے وہ آپ نے وصول کر لی جی آ کر لے کتنے پیسے وصول کر لیے دس ہزار دس ہزار وصول کر لیے تو آپ آئیں باہر وابڈہ والے موجود ہیں آپ ان کو دے دیں پیسے جی آئیں جی یہ ناظرین آج اللہ پاک کی قرآن پاک میں ان آیات کو دوبارہ یاد کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا سچ فرمایا کہ میں اپنے بندے کو وہاں سے رزق بھیجتا ہوں جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی اور گمان بھی نہیں ہوتا باجی گھر میں پریشان بیٹھی ہیں باہر وابڈہ والے آئے ہوئے ہیں اور میٹر ان کا کٹ جانا تھا بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ان بھائیوں کو اور بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے دیکھیں آج ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی اور آج یہ کس طرح دل سے شکریہ دا کر رہے ہوں گی غزنفر بھائی کا ان کی فیملی کا اور وحید یوسف صاحب کا اور ہمارے بھائی محمد شریف صاحب کا جنہوں نے اس نیک کام کا آغاز کیا تھا تو باجی یہ ان کے حوالے کریں گی اور انشاءاللہ دعا کرتی رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو قبول فرمائے اور ہمارے ایسے بھائیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو آخر تک ان لوگوں کو محلت دیتے ہیں غریب لوگوں کو کہ بھی ان کا بل نہ کٹے لیکن حکومت کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں ظاہر ہے جب بہت مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر اس یہ آخری لمحے تاکاتے ہیں لیکن آخر تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ غریب لوگوں کو جتنی سے جتنی زیادہ محلت ہو سکے وہ دی جا سکے تو آہ باجی کا آج لاس چانس تھا جی جی بلکل آج لاس چانس تھا اگر آج یہ بل کے پیسے آپ کو نہ دیتی ہیں تو یہ میٹر کٹ جانا تھا کہتے ہیں کہ کٹ دو باز اچھا محکم والے کہتے ہیں کٹ کے لیو بل تو الحمدللہ باجی نے آپ کو پیسے ادا کر دی ہیں بلکل دے دی ہیں میں بکایا دے رہا ہوں ٹھیک ہے کتنا بل تھا باجی کا جی باجی کا تریٹ سو اناٹھ روپیہ تریٹ سو اناٹھ روپیہ بل تھا چھ آزار تین سو انسٹھ انسٹھ تھا وہ آپ کو مل گیا جی آج چیلنج اللہ تعالی آپ کو بھی جزائے خیر رطا فرمائے کہ آپ نے باجی کو محلت دی اور انتظار کیا اور تیسرے بل تک آپ ان کے پاس تشریف رائے اللہ تعالی آپ کو بھی جزائے خیر رطا فرمائے اللہ تعالی ہماری بہن کو بھی جزائے خیر رطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے بھائی محمد شریف صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ وحید یوسف صاحب کو وحید یوسف صاحب کی فیملی کو اور اس کے ساتھ ساتھ غزنفر بھائی عرفان زفر صاحب غزنفر بھائی ان کی فیملی کی طرح سے جو یہ رقم ان کو آئی تھی اور آج ان کے لیے غزنفر بھائی اور ان کی فیملی ایک فرشتہ بن کے یہاں پر پہنچے ہیں ان کی رقم اللہ تعالی اپنے بارگاہ اللہ میں اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق محال میں اور برکت اتاہ فرمائے تاکہ ہمیشہ وہ اس طرح غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کرتے رہیں آمین سمم آمین اسلام علیکم باجی باجی وہ چلے گئے بل جمع ہو گیا کیا دلی قیفیت ہے آپ کی خوش ہیں کس طرح خوش ہیں دعا کرنے سے جان پر غزنفر بھائی اور ان کے گھروں کو کیا کہیں گی اب آپ دعا کروں گے شام سویرے شام سویرے دعا کریں گے ہمارے بھائی وحید یوسف صاحب کے لئے بھی دعا کی جائے گا اور ہمارے بھائی محمد شریف صاحب نے جنہوں نے اس چینل کا آغاز کیا اگر انہیں چینل کا آغاز نہ کیا ہوتا تو ہمیں تو پتہ ہی نہ ہوتا کہ کون کون بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوگا تو ہمارے بھائی محمد شریف صاحب اور ان کی اولاد اور ان کی نسل میں بھی برکت ہوگی مسیحہ سارا بڑھ گئے کے جی آمین اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلاہی کام پہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی بھیجی امدادی رقم کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ خدای پاہمان